اسلام علیکم اور ہائے ایبریون امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو خوش آباد اور سلامت رکھے اس وقت ہیں صبح کے نائن ایم صبح کے نو بجے ہیں اور اس وقت میں کر رہی ہوں تیاری اپنے برانچ کی تو آج کل چھٹی ہیں سارے تھوڑا سا لیٹ اٹھتے ہیں اور تھوڑا ہیوی کھا لیتے ہیں اور آج ویسے بھی ہمیں یارڈ کی کلیننگ کرنی ہے اور اس لیے تھوڑا سا ہیوی والا پریکفاسٹ کر رہے ہیں اور کل ہم نے بنائے تھے کڑی پکوڑے اور پکوڑوں والی کڑی آپ کو پتہ ہے کتنی مزے کی لگتی ہے اور اس کا لیفٹ آور پڑا ہوئے اور اس کے ساتھ میں بناؤں گی روٹی سادہ روٹی اس کو تھوڑا سا ہلکا سا بٹر سے گلیز کر لیں گے اور جناب ان روٹیوں کے ساتھ ہم کھائیں گے کڑی پکوڑے اور ویس کو چاہیے فرائیڈ ایگ بچوں کے لیے میں انڈے بھی ساتھ فرائی کروں گی میں صرف کڑی پکوڑے انجوائے کروں عام طور پر تو ہم بریڈ وغیرہ کا ہی ناشتہ کرتے ہیں اور اس میں کبھی چیز سینڈویچز یا ایگز فرائیڈ ایگز سکرامبل آمیلیٹ اینیتھنگ لیکن یہ کہ کبھی کبھی جب رات کی دال بچیوی یا کڑی اس ٹائپ کی چیز ہو جو کہ کبھی کبھار پکتی ہے ہمارے گھر میں شاید سال میں ایک یا دو مرتبہ ہی کڑی پکوڑے بنتے ہیں اور جب بنتے ہیں تو کسی اور کو اتنا انٹریسٹ اس میں نہیں ہوتا سب سے زیادہ میرا اٹیک ہوتا ہے کڑی پکوڑوں کے اوپر اور میں اپنے لیے ہی سمجھے یہ بناتی ہوں کیونکہ باقی اور گھر میں کسی کو اتنا زیادہ شوق نہیں ہے کڑی پکوڑے کا تو اس لیے بہت ریئرلی بنتی ہے اور جب بنتی ہے تو پھر میں خوب کھاتی ہوں صبح بھی اور شام بھی جب تک کہ وہ ختم نہیں ہو جاتی چمچ سے بھی اور روٹی سے بھی اور ناشتے میں بھی تو چلیں دیکھیں آپ کو میرا آج کا یہ بریک فاسٹ یا برانچ کیسا لگتا ہے اور روٹی کو میں نے ہلکا سا بٹر سے گلیز کی ہے تو بڑی سوفٹ اور مزے کی اچھی روٹی بنتی ہے پرانٹے کے بجائے مجھے ایسے زیادہ اچھی لگتی ہے تو آپ بھی کبھی ایسا لانچ یا بریک فاسٹ کرتے ہیں لانچ تو خیر سبھی کڑی کچھ بھی سالن میں کھایا جاتا ہے لیکن لیفٹ آور کڑی کے ساتھ جو ہم سبح ناشتہ کرتے ہیں یا برانچ کرتے ہیں تو وہ چیز جو ہے نا وہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے اس کے ساتھ تو اینیوے کڑی کی تو خوب تعریفیں ہو گئیں اب ہم باقی کاموں کی طرف آتے ہیں اور آج مجھے فریج بھی اپنا کلین کرنا ہے اور اس کو میں نے ناشتے کے بعد یا برانچ کے بعد میں نے وہ کافی اس پر میرا بلکہ ٹائم بھی لگ گیا تھا لیکن یہ تھا کہ بیسے تو فریج زیادہ گندہ نہیں تھا لیکن یہ کہ اب عید آنے والی ہے تو اس کے لیے خاص طور پر اس کا جو بارٹم پارٹ ہے فریزر وغیرہ اس کو ریڈی کرنا اور اس کے علاوہ فریج کی بھی اچھے سے سفائی کرنی تھا کہ جو میں کوکنگ وغیرہ کروں گی تو پھر اس وقت مجھے کسی قسم کی کوئی دشواری نہ ہو فریج بلکل فریش اینڈ کلین ہو تو میں نے فریج کی جو کلیننگ کے کچھ کلپس ہیں وہ اس میں ایڈ نہیں کیے کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جاتی وہ انشاءاللہ میں نیکس ٹائم جب ایت کی پرپریشن کی ایک ویڈیو بناوں گی تو اس میں آپ کو ضرور دکھاؤں گی کہ میں نے فریج کو کیسے صاف کیا ہے سبھی ویسے کیا ہے صاف جیسے سبھی کرتے ہیں آف کورس لیکن یہ کہ میری روٹین میں کیا کچھ چال رہا تھا یہ صرف دکھانا مقصد ہے تو لیسے باتوں باتوں میں ہماری روٹی تیار ہو گئی ہے اور بچے بھی ریڈی ہیں اس کے بعد یہ بھی ہے کہ دھوپ زیادہ نہ ہو جائے تیز اس وقت جو شیڈ ہے وہ فرانٹ یارڈ کی طرف زیادہ شیڈ ہوتا ہے اور بیک یارڈ میں زیادہ دھوپ ہوتی ہے تو ہم فرانٹ یارڈ سے سٹارٹ کریں گے اور بعد میں پھر شام کو بیک یارڈ کی طرف سپائی ہو جائے گی ابھی فرلال بھوا کے فرانٹ کا حصہ حساب کر لیں گے اور ہمارا پرانہ لون مور جائے ہیں وہ بلکل جواب دے گیا تھا کافی زیادہ پیٹے نے کوشش کی کہ اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں اور ہرسپین جو ہیں انہوں نے بھی ایک آدھ دفعہ اس کو ہیلپ کیا کہ کسی طرح دیکھیں اس میں کیا پروپلم ہے لیکن کچھ سمجھ نہیں آئی تو یہ تو اب کوئی مستری ہو یا میکینک تو وہ اس کو آکے دیکھیں اور سیکٹ کریں لیکن پھر ان لوگوں نے نیا جو لون مورر ہے وہ اس کو آرڈر کر دیا تھا تو وہ بھی میں آپ کو بھی دکھاؤں گی ناشتے کے بعد پھر میں نے ڈشز اور یہ چیزیں ابھی کرنی ہوں لیکن یہ ہے کہ دھوپ کی وجہ سے سوچ رہے ہیں کہ بس سارا کچھ کھانے کے بعد چھوٹھ آر کے باہر جا کے ایک دفعہ کام سٹارٹ بیٹے کر روا دوں گی کیونکہ جب تک میں نہ ہلی یہاں کچھن سے میں لے کے باہر نہ نکلی ان لوگوں کو تو اس وقت تک آگے پیچھے ہلتے ہلاتے جو ہے نا وہ دن کا کافی پارٹ جو ہے وہ ویسٹ ہو جائے گا تو ناشتے میں یہ کھانے میں ہم نے ہر ایک نے ڈیفرنٹ ڈرنک لی ہے اویس نے پانی پییا ہے میں نے کوک لی ہے اور آمنہ جو ہے یہ انار کا جوس پی رہی ہے تو بہرحال کافی اس معاملے میں ہمارے گھر میں جو ہے نا وہ ڈیموکرسی ہے ہر ایک اپنی پسند کی چیز کھاتا ہے جس کو جو پسند ہو تو یہ کھانا ہمارا اوور ہو چکا ہے بس میں پلیٹیں سمیٹ کے باہر نکل جاؤں گی پھر واپس آکے سارا کچھ یہ سمیٹھوں گی اور ٹیشز ویرا کروں گی کیونکہ یہ سیٹ پی فور کے ہمیں نکلنا ہے باہر بس دلی ہلی میں نے ٹیبل بھائپ کی ہے تو اس کے بات پھر باہر جاتے ہیں باقی کوکنگ ویرا جو ہے وہ شام کی وہ تو آرام سے خود بھی رہے گی کافی ابھی دن پڑا ہے میں راش نہیں ہے ویسے بھی آج میں نے پاسٹا بنانا ہے شیل سوالہ پاسٹا تو وہ جو ہے میں آج کے باہر اور یہ میں آپ حیران ہوں گے کہ یہ کیا سرجیکل پروسس ہو رہا ہے ہر چیز کو سینٹائز کرنے کا ہمارے گھر میں بہت زیادہ ہو رہتا ہے تو میں منتھ میں ایک دفعہ سپونز اور خاص طور پر کانٹے جو ہیں ان کے درمیان وہ عجیب ڈلنس سی آجاتی ہے ان کی شائن ختم ہوتی ہے تو میں ایک دفعہ ان کو دھونے کے بعد بائل ضرور کر لیتی ہوں انس امنتھ اس سے اتنی زیادہ اچھے سے ان میں شائن آجاتی ہے اور بلکل گرین اور سینٹائز فیل ہوتے ہیں آپ میں سے کون ہے جو اس کام کو کرتا ہے یعنی آپ کے جو کانٹے اور چمچے ہوتے ہیں آپ میں سے کون کون ان کو بائل کرتا ہے یا اس طریقے سے سینٹائز کرتا ہے مجھے کومنٹ باکس میں ضرور تکائیے گا تو بس برطل بلکل کھوڑے سے تھے تو میں نے سوچا کہ پہلے ارادہ تھا جردی نکل جاؤں گی پھر میں نے کہا چلیں کوئی بات نہیں اس کو میں جلدی ہاتھ مار لو تو کام ایک طرف ہو تاکہ باہر جا کے بھی پھر ورنہ وہ ذہن میں نا ایک لگی رہتی ہے کہ بس پیچھے کام پڑھا ہے پڑھا ہے جلدی کرو تو ایسے تو مجھے یارڈ میں کچھ نہیں کرنا نہ آئی میں خاص ویرہ کارٹیوں یا کوئی بھی کچھ ایسا نہیں ہے لیکن یہ کہ بچوں کو تھوڑی بہت گائیڈنس یا ان کی کمپنی کے لیے شروع سٹارٹ کروانے کے لیے ضرور نکلتی ہیں ان کے ساتھ اور پھر اس کے بعد وہ خود ہی پک کر لیتے ہیں پھر میں چک کر کے کھسے کارتی ہوں اور آ کے گھر میں جو کرنا ہو کام کاج اپنے یارہ یا جو بھی کرنا ہو وہ پھر میں کر لیتی ہوں تو بس یہ کہ تھوڑا سا سٹارٹ میں ان کے ساتھ جا کے باہر نکلنا پڑتا ہے تو ایک لیے ہماری خیر سے ڈشز بھی ہوگی ہیں ان کو میں میٹ پہ اپنے ڈرائنگ میٹ پہ پھلا دی ہے تھوڑی سی حوالہ گئی ہم میں ان کو جلیل دی اٹھا کے کیبنٹس میں جہاں جہاں ان کی جگہ ہے ان کو رکھیں گی چیزوں کو اور اس کے بعد چلتے ہیں باہر تو لیجئے یہ دیکھئے مرانیا ٹرائی بیلٹ کا اس نے آرڈر کیا تھا ویس نے اور کتنا خوبصورت ہے ماشاءاللہ بسم اللہ ہی ماشاءاللہ ہلا کو اٹھا ایلا بلہ اور یہ والا جو ہے لان مور 450 ڈالرز اس کی پرائس ہے پلس ٹیکس بیٹھانے والا پھر کٹی دیڑ لگ گیا کوئی چیز کا کٹی دیڑی اسے بیٹھا ری لیکس کرو تھوڑا سا ڈوری کو ایک دم زور سے کھینچو پھر وہ سٹک ہو جاتی ہے اس میں شاید کچھ لکنگ سسٹم ہے تو ویس نے اس کا مینول ریٹ کیا اور اس میں کوئی انسٹرکشن دیئے اس کے مطابق آپ اس کو انلوک کر رہے ہیں موسیقی ہمارا ماشاءاللہ سے بہت اچھی طرح ورکنگ کر رہے ہیں اور میں گھر آگئی تھی آکے میں نے فریج کلین کیا اور اس کے کلپ پھر نیسٹ ویڈیو میں انٹھالا اٹ کروں گی یہ جناب بن رہا ہے شام کے لیے ہمارا سفر ریڈی ہو رہے ہیں سپیگٹیز اور شرم سوید مکس ویجیٹیبل کچھ بھی نہیں سیمپل سی ریسیپی ہے اس لیے میں ڈیٹیل اس کی نہیں بتا رہی ہی جو کچھ نظر آرہا ہے آپ کو وہی ہے سیزنگ آپ اپنی مرسی کی ایڈ کر لیں تو میں نے اس میں گرین اٹالین سیزنگ سالٹ این پیپر بس یہی کچھ ڈال ہے اور میری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی پلیز لائک کامنٹ شیئر اور سبسکرائب and thank you so much for watching this ویڈیو ملتی ہوں آپ سے نیکس ٹائم ایک نئے ویلوگ کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ